ہمارے معاشرے میں عورت کو کتنی تعلیم دینی چاہیے اور یہ تعلیم اس کے لیے کتنی ضروری ہے آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں اس وڈیو میں ہمارے معاشرے میں عورتوں کو کیوں تعلیم نہیں دی جاتی ہے اور ان کو کتنی تعلیم دینی چاہیے اس کی کیا ریزنز ہیں اور جتنی ان کو تعلیم نہیں دینی اس کی کیا ریزنز ہیں یہ کونسپ پایا جاتا ہے اور یہ ایک ذہن پایا جاتا ہے ہمارے کلچر میں ایسا کیوں ہے اور اس کے پیچھے کیا ریزنز ہیں آج اس کے اوپر بات کریں گے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز بھی آپ کو مل سکیں اور جو پورانی ویڈیوز ہیں وہ بھی آپ تک پہنچ سکیں اب یہاں پہ کچھ ہمارے کلچر کی بیس کے اوپر کچھ ایسے پرسیپشنز بنے ہوئے ہیں جو میں آج آپ کو ساتھ شیئر کرنا جاتا ہوں کہ عورت کو یہ جو سوال ہے کہ عورت کو کیوں تعلیم نہیں دینی چاہیے اور اگر ہم دیں گے تو اس کی کیا ریزنز ہیں کس وجہ سے ہم ریسٹین کرتے ہیں اس کو اس رائٹ کے اوپر اب بڑی انٹرسنگ ریزنز ہیں اور یہ مجورٹی شاید اس میں نہ ہو لیکن کافی حد تک جو ہے ایک جنرلائزیشن یہ پائی جاتی ہے کہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ اگر عورت کو ہم امپاور کر دیں گے اگر اس کو شعور آ جائے گا اگر اس کو سمجھ آ جائے گی اگر ہم نے اس کو تعلیم دے دی تو پھر ہماری جو پوزیشن ہے وہ ایک ڈینجر میں چلی جائے گی وہ مردوں پہ حکمرانی کریں گی خاوند کے جو حقوق ہیں وہ کم ہو جائیں گے پھر وہ یہ بھی ممکن ہے کہ وہ یہ بھی کہے کہ آپ ہمارے ساتھ کپڑے بھی دھویں آپ ہمارے ساتھ کھانا بھی پکائیں اور اگر وہ جوب پہ جائے گی پیسہ کما کے لے کے آئے گی تو پھر شاید وہ یہ بھی کہے کہ آپ نے اگر میری سروسز لینی ہے تو پھر آپ کو مجھ سے پرمیشن بھی لینی پڑے گی which is absolutely not acceptable مردوں کے لیے جو یہ سمجھتے ہیں اور دوسری چیز یہ کہ ہمارے یہاں پہ یہ بھی کانسپٹ ہے کلچر ہے کہ پیسہ جو جتنا زیادہ پیسہ کماتا ہے وہ اتنا زیادہ سپیریئر ہے اور اس کی جوب کو بھی اتنا ہی سپیریئر سمجھا جاتا ہے اور جو پیسہ کم کمارا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سپیریئر پوزیشن میں ہے اور وہ سبارڈینیٹ پوزیشن میں ہے ہم عورتوں کو بھی ہمیشہ اسی انٹیٹی سے دیکھتے ہیں ایک انفیریئر انٹیٹی کے طور پر ہم لوگ عورت کو سمجھتے ہیں اور اسی وجہ سے ہم لوگ اس کو آگے جانے نہیں دینا چاہتے چاہے وہ ہمارے گھر کی عورت ہو یا کسی اور کی عورت ہو تو ہم کسی صورت یہ برداشت نہیں کرتے ہیں کہ وہ ہمارے شولڈر ٹو شولڈر کھڑی ہوگے ہمارے ساتھ بات کرے کیونکہ ہم نے اس کو ہمیشہ شروع سے ہی جب سے وہ پیدا ہوئی ہے ہمارے کلچر نے بھی ہمیں یہی سکھایا اس کے بعد ہم نے دیکھا بھی یہی کچھ اور جدر بھی ہم جاتے ہیں آپ آفیسز میں دیکھ لیں جا کے کسی کے گھر میں جا کے دیکھ لیں تو آپ کو کوئی ایسی شاید عورت نظر نہیں آئے گی جو سب آرڈینٹ پوزیشن میں نہ ہو اور ہمیں یہ ریزنز ہیں ہمیں یہ لگتا ہے کہ اگر وہ اس پوزیشن سے ہٹ جائے گی تو پھر وہ لیڈ کرنا شروع کر دے گی اور جو کسی بھی صورت ہمیں ایکسیپٹیبل نہیں ہے یہ چیز اب اس میں سب سے پہلا جو سوال پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اور اگر وہ ایک انسان ہے تو پھر ایک انٹلیکٹ انٹلیکٹ جو ہے ہمارا ایک جو بیسک فنڈامینٹل تھوٹ پرنسپل ہے جو ہمیں ایک شعور ہوتا ہے انسان کو وہ یہ کہتا ہے کہ اگر تو وہ ایک انسان ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ جیسے ہم دوسرے انسانوں کو ٹریڈ کرتے ہیں اور ان کو ایک انٹیٹی مانتے ہیں تو کیا عورت اگر ایک انسان ہے تو اس کو آپ ایک انٹیٹی یا ایک اس کے جو رائٹس ہیں اس کو آپ نہیں دینے چاہیے اس کو بالکل دینے چاہیے یہ انٹلیکٹ یہ کہتا ہے اور یہ ایک سچ ہے یہ ریالٹی ہے تو اس میں اب مجھے یہ سمجھ نہیں آتا ہے کہ اس میں جو یہ کانسپٹ ہے سب آڈینیٹ والا پوزیشن والا اور ایک انفیریئر انٹیٹی والا یہ کانسپٹ کہاں سے آ جاتا ہے اور ہم اس ریسزم کے اندر کیوں لگ جاتے ہیں اور اس کے صرف ایک ہی جواب ہے کہ شاید ہم نے سیکھا ہی یہ ہے کیونکہ ہمارے کلچر نے ہمیں یہ سکھایا ہے اب اس میں اگر تھوڑا ہم پیچھے چلے جائیں تو ایک سچ یہ بھی ہے کہ عورتیں جو ہوتی ہیں وہ بائی لوجیکل کنفیگریشن کے تحت جو ہے بائی ورچو یعنی ان میں ان کا کوئی رول نہیں ہے بائی ورچو ڈیفائن کر دی گئی ہیں ان کو کچھ اسائنمنٹس ایسی جو کہ کوئی اور نہیں کر سکتا کمپلیٹ ان اسائنمنٹس کو ان کو کچھ ایسی جوبز اسائن کر دی گئی ہیں جیسے برت دینا کسی بچے کو اب یہ کام میں اور آپ شاید نہیں کر سکتے ہیں یہ کام اسی کا ہے اور یہ اسی نے کرنا ہے اس کے بعد اس کی افضائش کا معاملہ بھی آتا ہے بچے کی اس کو لک آفٹر بھی کرنا ہوتا ہے اور یہ تقریباً دو تین سال چار پانچ دس سال تک جو ہے یہ بڑی ٹف ڈیوٹی ہوتی ہے اور وہ ٹوٹلی انپیڈ سروس آپ کو پروائیڈ کرتی ہے ایسے میں اگر مرد جو ہے وہ یہ کہے کہ بھائی یہ تو ہر عورت کا کام ہے یہ کرنا اور یہ ساری عورتیں کرتی آئی ہیں تو اسی لیے کیونکہ یہ ساری عورتیں کرتی آئی ہیں تو تم وہ بھی سارے کام کرو جو میں تمہیں کرنے کو کہہ رہا ہوں تو یہ بڑی ایک غلط بات ہے اور اس چیز کو اکنالیج بھی نہیں کرتے ہم لوگ جو وہ سروسز دے رہی ہوتی ہے جو انپیڈ ہے اور بلکہ ہم اتنی غلط ریزن دیتے ہیں اتنی یوزلس ریزن دیتے ہیں ہم لوگ کہ یہ کام تو ساری عورتیں کر رہی ہیں تو یہ کوئی تمہارے لیے کوئی ایکسپشنل چیز نہیں ہے کیونکہ میں پیسے کمارا ہوں اور میری وجہ سے گھر چل رہا ہے اور میں سپیریر ہوں اسی لیے میں تمہارے اوپے حکمرانی کروں گا اور تم جو ہے وہ ہمیشہ سبارڈینیٹ پوزیشن پر رہو گی تو اس میں میرا خیال ہے کہ کوئی بھی عورت ہے چاہے کوئی بھی بچی ہے کوئی بھی لڑکی ہے اس کو بھی ایکول رائٹس جو ہیں وہ بالکل انجوئے کرنے کو ملنے چاہیے ان کو وہ انٹرٹین کرنے چاہیے ہمیں جو ہم دوسروں کو دیتے ہیں جیسے ہم اپنے لئے کچھ رائٹس کلیم کرتے ہیں اور ہم کہتے پھرتے ہیں لوگوں کو کہ یہ میرا حق ہے یہ میرا حق ہے تو اسی طرح عورت کا بھی یہ حق ہے کہ آپ اس کو اچھی تعلیم دیں آپ اس کو بجائے اس کے کہ ایک انفیریر انٹیٹی سمجھیں آپ اس کو مسٹریٹ کریں اور آپ اس کی جتنی سروسز وہ ہمیں دیتی ہے جو کہ انپیڈ ہے اور اس کو ہم اکنالج تک نہ کریں یہ بہت ہی غلط بات ہے اور پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کو ایک ڈپرائیو رکھا جاتا ہے اس کو ہمیشہ کسی سباڈینیٹ پوزیشن میں رکھا جائے اس میں یہ احساس ہی نہ پیدا ہونے دیا جائے کہ اس کے کوئی رائٹس ہیں اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ اس کے یہ رائٹس ہیں اس کی سوچوں کو آزاد آپ نے نہیں ہونے دیا تو اس کے بعد اس کا پہلا ریزلٹ یہ آتا ہے کہ چاہے وہ ایک بیٹی کی شکل میں ہے چاہے وہ ایک بہن کی شکل میں ہے تو سب سے پہلے وراثت میں اس کے لئے ایشوز کھڑے ہو جاتے ہیں اور مسئلے ہیں اس کے لئے آپ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں اور کیا ہو رہا ہے یعنی پہلی سٹیج پہ اس کے لئے مسئلے کھڑے ہو جاتے ہیں صرف اس لئے کہ آپ نے انڈیپینڈنٹ اس کو جو ہے وہ نہیں ہونے دیا اس کو پتہ ہی نہیں ہے بچاری کو کہ اس کے رائٹس کون سے ہیں کیونکہ آپ نے اس کو ہمیشہ اپنے سے نیچے رکھا ہے اچھا اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ پھر جب وہ ایک بیوی بن کے ایک گھر سے وہ ایک بیوی بن کے جب جاتی ہے اگلے گھر جاتی ہے تو پھر سب سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ اس کا جو خاند ہے کیونکہ وہ بھی ایک مرد ہے تو پھر وہ اس کو domestic violence کا شکار بناتا ہے اور وہ پھر اس پہ ایک اور چیز ہے جنرلائزیشن ہمارے society میں کیا ہے کلچر میں کہ یہ کہہ کے بھیجا جاتا ہے کہ تمہارا ادھر سے اب جنازہ ہی نکلے گا اگر تم نے آنا ہے تو پھر تم نے اس حالت میں آنا ہے ورنہ ہم حکم دیتے ہیں اس کو کہ تم نے اس گھر سے کبھی واپس نہیں آنا اب اس کا یہ جو ہم statement بول رہے ہوتے ہیں کبھی آپ نے اس کو سوچا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے وہ اس کا کیا مطلب لیتی ہے اور یہ کسی کو بھی آپ بولتے ہیں اس کا ایک ہی مطلب نکلتا ہے کہ وہاں پہ بے شک تمہارے ساتھ ظلم جاتی ہو وہاں پہ بے شک تمہیں ماریں پیٹیں وہ تھپن ماریں تمہارا خاون تم پہ تشدد کرے تمہارے ساتھ گھر کے سارے لوگ مل کے غلط کریں لیکن تم نے گزارہ کرنا ہے اسی گھر میں انہی لوگوں کے ساتھ اور اسی جگہ پہ اور اسی خاون کے ساتھ کیونکہ آپ نے you have left no choice to her آپ نے اس کو جب بول دیا کہ وہاں سے تمہارا جنازہ ہی واپس آئے گا تو اور وہ کیا کرے گی بچاری پھر تو دیکھیں یہ کس طرح سے چیزیں چلتی ہیں اور ایک عورت کو ہم کس طرح سے لے کے چلتے ہیں اور ہم لوگ ہمیں پتہ نہیں ہو چلتا کہ یہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہیں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو اتنا بڑا لائف میں جا کے آگے امپیکٹ ڈالتی ہیں اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک اور بڑی اہم چیز اس سے جڑی ہوئی ہے اور وہ ہے آپ کی نسل اب یہ تو ایک سچ ہے آپ بھی جانتے ہیں اس کو کوئی بندہ ڈینائی نہیں کر سکتا ہے کہ سب سے بہترین جو یونیسٹی ہے پوری دنیا میں وہ ماں کی گود ہوتی ہے بچہ پیدا ہوتا ہے بچے نے پیدا ہونا ہے ماں کے پاس اس نے انٹریکشن سب سے زیادہ ماں سے ہونا ہے اور اس نے بہترین چیزیں جو سیکھنی ہیں وہ اپنی ماں سے سیکھنی ہیں اب آپ نے وہ جو انسٹیوشن ہے وہ جو یونیسٹی ہے اس کو تو آپ نے اس قابل بنایا نہیں اس کو آپ نے ہمیشہ سبارڈینیٹ رکھا اس کی سوچ کو آزاد ہونے نہیں دیا اس کو انڈیپینڈنٹ ہونے نہیں دیا اس کو کسی معاملے میں بولنے نہیں دیا اس کو لیڈ کرنے نہیں دیا اس کو کانفیڈنس نہیں دیا اور پھر ہم یہ ایکسپیک کرتے ہیں کہ ہمارے بچے کوئی آئنسٹائن نکل آئے کوئی بل گیٹس نکل آئے کوئی عبدالستار عیدی نکل آئے کوئی عمران خان نکل آئے تو یہ تو بڑی امپوسیبل چیز ہے جو ہم ایکسپیک کر رہے ہیں اور اس کا ریزلٹ تمہیں پہلے ہی پتا ہونا چاہیے کہ آپ کا بچہ ایسا نہیں ہو سکتا ہم کہتے ہیں وہ تخلیق کریں وہ انونشنز کریں وہ کریٹیو ہوں کیسے کریٹیو ہوں وہ جب آپ نے جو ذہن ماں نے جو اس کے پاس ذہن ہوگا وہ وہی بچے کو دے گی نا تو جب اس کا ہی ذہن آپ نے ایکسپینڈ نہیں ہونے دیا ہے ایکسپوئر میں نے اس کو آنے دیا ایک کمرے میں ایک گھر میں بند رکھا آپ نے اس کو ہمیشہ اور اس کو ہر چیز سے آپ نے دور رکھا ایکسیس اس کو کوئی نہیں دیا آپ نے انفرمیشن کی بلکہ آپ نے اس کو کہا کہ ضروری نہیں ہے تمہارے لئے ہر چیز جاننا تو پھر آگے جو آپ کی نسل کا بڑا گرک ہو جائے گا میں am telling you آپ کی نسل کا بڑا گرک ہو جائے گا اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے یہاں پاکستان میں کلچر جو ایشیا میں دیکھ لیں آپ لوگ عرصہ ہو گیا ہے ایک عرصہ ہو گیا ہے کوئی انونشن نہیں ہوئی آج تک کیونکہ یونیورسٹریز آپ کو پتا ہے کیا کام کر رہی ہیں پیسہ کماری ہیں باہر کے لوگ کس طرح کے ہیں اور گھر میں کوئی ماں باپ کی شکل میں کوئی creative environment نہیں ہے اور اسی لئے یہ اتنی ڈل قوم بنتی جا رہی ہے کوئی انونشنز نہیں ہو رہی ہے انسانیت کسی میں نہیں ہے basic norms ہمیں نہیں پتا ہے manners کا ہمیں نہیں پتا ہوتا ethics ہمارے پاس سے نہیں گزرے ہوتے بات کرنا اٹھنا بیٹھنا چلنا تمیز نہیں ہے ہمیں ان چیزوں کی ہم تھوکتے پھرتے ہیں پان کبھی نام ہو گیا ہے تو پھر یہی results آتے ہیں تو پھر یہی results آتے ہیں جب آپ ایک عورت کو تعلیم نہیں دیتے ہیں تو میں نے شاید یہ تو نہیں آپ کو بتایا کہ اس کو کتنی تعلیم دینی چاہیے اور ضروری کتنی ہے لیکن جو باتیں میں نے آپ سے بتائیں آپ کو کی ہیں شاید آپ کو ان سے اندازہ ہو جانا چاہیے کہ ایک عورت چاہے وہ آپ کی بیٹی ہے چاہے وہ آپ کی بہن ہے چاہے وہ آپ کی ماں ہے اس کا ہر رول میں وہ بہت ہی important role ہے اس کا اور اتنا زیادہ یہ crucial role ہے اس کا کہ ultimately اسی نے society کو لیڈ کرنا ہے اب آپ کو بہتر پتا ہے کہ اس کے لیے کتنا ضروری ہے اس کو شعور دینا تعلیم دینا اور آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ intellect جو ہے جو علم ہے جو شعور ہے وہ یہ کہتا ہے اور وہ اس چیز پر بڑا clear ہے concept یہ والا کہ آپ چاہے ایک ساس ہے چاہے کوئی بیٹا ہے بیٹی ہے کوئی مرد ہے کوئی آپ کا باپ ہے یا اس کے علاوہ اور بھی کوئی relation ہے یا کوئی بھی gender ہے آپ simply gender classification کے اوپر gender جو discrimination ہے اس کے اوپر آپ کسی کو treat نہیں کر سکتے اس کے آپ rights جو ہیں ان کو restrain نہیں کر سکتے آپ یہ gender discrimination کی بیس پہ hate کسی کے بارے میں آپ نہیں پیدا کر سکتے اپنے دل میں تو یہ ایک بڑا clear concept ہے مزید topics جاننے کے لئے ہمارے چینل کو subscribe کیجئے تاکہ آنے والی ویڈیوز بھی اور جو پچھلے topics ہم نے discuss کی ہیں وہ تمام آپ تک پہنچ سکیں thank you so very much لوگوں کے لئے آسانی پیدا کیجئے رب آپ کے لئے آسانی پیدا کرے گا thank you سو ریمات